میں سکے بھائی کے سلام نامی شخص اس کے ساتھ یہ زنا کرتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں کے ساتھ تو آپ اگر آ سکتے ہیں تو آپ کی میرے پانی نہیں آنا چاہتے تو ہمارا کام بنتا تھا کالا آپ کو کسی سے پتہ چلے آپ یہ نہ کہیں کہ گھر میں یہ کیا ہوگا تو تم میں نہیں پتہ تھا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اگر سے مجھے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ بات سچ ہے بیوی تھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے تو دوستو آج ہم ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی عورت اتنی بیشرم ہو گئی ہے کہ وہ اپنا وہ اپنی حوص مٹانے کے لیے کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہیں ایسا ہی اس ویڈیو میں ہے کہ پاکستان کی ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کی پھر جسے شادی کی تھی اسی کے بھائی کے ساتھ رنگ رلیا بنانا شروع کر دیا چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور آشا کرتی ہوں آپ ویڈیو کو ایم تک جرور دیکھے گا اور ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دینا ہم ملتے ہیں ویڈیو کے بات تلواریت کتنی عمر ہے آپ کی سر میری 38 ہے کتنا عجسہ قبل شادی ہوئی تھی میری شادی تقریباً کچھ تیرہ چودہ سال پہلے ہوئی تیرہ چودہ سال ہوگئے جس عورت سے شادی ہوئی تھی لب میریج تھا ایرنج میریج سر یہ لب میریج تھا یہ لڑکی ایک لیسچن تھی لیسچن اس کو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کو جا کے باچھائی مسجل سے سرٹیفکیٹ بھی لے کے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو میں نے الگ گھر لے کے دے دیا رہنا شروع ہو گئے اس نے زید بازی کی کہ آپ کے گھر جانا چاہتی آپ نے لب میریج کر لی شادی ہوگی گھر لے گئے آپ کے بھائی کے ساتھ اس عورت کا چکر کیسے چلے سر اس کا اس طرح ہوا کہ میں ہم لوگ گھر سے چلے گئے تھے کشمیر کشمیر گئے وہاں پہ میری ایک گاڑی ایک دوست سے ہو گئی تھی کلٹی وہ گاڑی لے کے آئے ہم اسلام بات ٹھیک کروانے کے لئے تو میں نے اسے کہا کہ اب یہاں پہ میرا بزنس نہیں ہے حالات نہیں ہے آپ جلے جاؤ لہور میری والدہ گئی ہوئی تھی کشمیر ان کے ساتھ چلی گئی لہور میں وہ گاڑی لے کے چلا گیا پنڈی کے اندر ایک جگہ ہے منڈی موڑ ٹھیک ہے منڈی موڑ کے اندر وہ گاڑی ٹھیک ہو رہی تھی پاپے ہو رہی تھی مجھے ایک فون کو اللاتی ہے میرے چھوٹے بھائی موین اور اسد کی کہ باجد بھائی یہ لڑکی کو ہم نے سکے بھائی کے ساتھ صدام جو جس کا نام ہے صدام نامی شخص اس کے ساتھ یہ زنا کرتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ آپ کی بیوی جو آپ کے نکام ہے آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھی جب زنا کرتے ہوئے دیکھی میں نے اس سے کہا کہ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں ہم نے پہلے پچاس بار سوچے پھر آپ کو کال کی ہے تو آپ اگر آ سکتے ہیں تو آپ کی میر بانی نہیں آنا چلتے تو ہمارا کام بنتا تھا کل آپ کو کسی سے پتہ چلے آپ یہ نہ کہیں کہ گھر میں یہ کیا ہوئے تو تم میں نہیں پتہ تھا پھر میں وہاں سے سارا کچھ چھوڑا ٹکٹ لی گاڑی میں بیٹھا اسی وقت ٹھیک ہے لہور آ گیا لہور آ کے جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے مجھے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ بات سچ ہے جب اس نے کہہ دیا کہ سچ ہے آپ کی بات واجد میں ٹوک رہا ہوں وہ جو آپ کی بیوی تھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ اس کو بھی مار دوں اپنے بھائی کو بھی مار دوں اور اپنے آپ کو بھی گولی مار دوں یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس مردہ ضمیر چھوٹے بھائی کے لیے جو کہ اپنی بھائی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس مردہ ضمیر بھائی کے لیے جو کہ بھائی جیسا جو پاک نام ہے بھائی ماں کے جگہ پر ہوتی ہے اور یقین کریں کہ اگر آپ بھائی کو اپنی ماں سمجھیں تو ماں سے بھی یہ زیادہ آپ کو پیار دیتی ہیں اور ماں سے بھی زیادہ موجز رشتہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے دیور کے ساتھ وہ عورت زنا کرتی ہے غلط کاری کرتی ہے پھر بڑی میں کہتے ہیں اپنے شور کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا ہے یہ جو تھا یہ آپ کی بیوی کا پہلا شکار تھا میں اس عورت کو شکار ہوں گا دوسرا شکار جب اس نے آپ کے بھائی اس سے بھی چھوٹے بھائی کو ریڈی کیا آپ کو قتل کروانے کے لیے وہ کیا سین تھا اس کے بعد سر یہ پولیس نے معاملہ دفع رفع کرا دیا چھوٹے کے ساتھ اس نے اپنے شکار میں لے لیا کہ میں نے ایک موبائل فون رکورڈنگ پہ لگایا جو یہ استعمال کرتی تھی اس موبائل فون کے اندر ایک میمری کار تھا تیٹی ٹو جی بی کا جس میں یہ رکورڈنگ سیف تھی ٹھیک ہے اب وہ میں نے رکورڈنگ اتنی ہی سنی کہ کیا مہین کیا تم میری خاتر واجد کو جان سے مار سکتے ہو اب میں نے وہ رکورڈنگ سننے کے بعد سیدھا گیا آپ اس وقت ہوش میں ہیں بلکل ہوش آباز میں ہیں وہ جو الفاظ تھے وہ جو الفاظ تھے وہ جو الفاظ تھے وہ آپ کی بیوی کی تھے اور آپ کے چھوٹے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ کیا آپ اپنے بڑے بھائی کو مار رہے ہیں سر میرے بات سنیں میرے ایکسپٹ کی ہے انہوں نے میرے سامنے لے کریں پولیس کہاں ہے ادارے کہاں ہیں وہ ان کو ارسٹ کریں سامنے لائیں ان کو میرے سامنے بٹھائیں پوچھیں ہیں میرے بھائی نے خود اپنے موں سے مجھے کہا ہے تپتیش کریں ان کی ان کو شام سے تپتیش کریں پوچھیں ان کے ساتھ کہ بھائی یہ جھوڑ بول رہا ہے یا تم جھوڑ اس کے بعد کیا وجہ با آپ نے وہ رکورڈنگ سنی پھر کیا ہوا وہ میں پھر اپنے گھر پہ چلا گیا اپنے گھر کی آخری چھت پہ گھر میں سارے گئے ہوئے تھے تو وہی میرا بھائی مہین بیٹھا ہوا تھا میں نے دروازے کو لگائی کنڈی تو مہین کو لے گیا میں اوپر میں کہا مہین کیا تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو اس سے آگے کی سٹوری تم مجھے بتاؤ وہ میں نہیں سن سکا میں نے اتنا سنایا کہ کیا تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو یہاں تک میں نے سنایا اس سے آگے وہ تمہیں کیا کہہ رہی تھی کیونکہ یا تو اس نے رکورڈنگ بند کر دی یا کچھ میری کارڈ کی میری فل ہو گئی مجھے نہیں سمجھا رہی ہوا گیا رکورڈنگ یہاں تھا کی سنی اس نے بتایا کہ وہ مجھے برگلا فضلہ کے کہہ رہی تھی کہ تم واجد کو جان سے مار دو تو بقول اس کے کہ میں نے اگر سے اس کو یہ کہا کہ بابی میں کسی کو بھی نہیں مار سکتا واجد یہاں پر مجھے واجد یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ وہ جو عورت ہے آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں اور اوپر سے لب مہرج ہوئی ہے وہ آپ کو مروانہ کی اچھاتی تھی سر یہی بات میں نے جب جا کے اپنی بیوی سے پھر پوچھا دوبارہ جب مہین درخواست کے اوپر نہیں آرہا پھر میں گیا اپنی بیوی کے پاس میں نے اس سے پوچھا تو پہلے تھے وہ بڑی پریشان ہو گئی جب میں نے یہ لفظ دور آیا کہ کیا مہین تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو اس کو لگا کے مہین نے ساری سٹوری سے بتا دی ہے اس کو ریکورڈنگ کا میرے خیال سے اس کو نہیں پتا تھا کیونکہ اگر ریکورڈنگ کا پتا ہوتا ہے وہ بات کو گماتی کہتی میرے موہ سے ایسے ہی نکل گیا واجد یہ تو ہوگی اس عورت کے دو شکار تیسرا شکار جو اس نے اپنے مالک کے ساتھ آپ نے اس کو پکڑا ہے وہ مالک کون تھا کہاں پر رہتے تھے کہانی کیا تھا مالک کا نام ہے جی شاہد حسن خان شاہد حسن خان ہے کو صاحب کا سینئر اڈوائزر بینزیر بٹو صاحب کا رہ چکے ہے ٹھیک ہے اور اس وقت تو وہ کسی کمپنی کے ساتھ اٹھائے چاہے شاہد کوئی چینیز کمپنی ہے یا کیا مجھے اتنا نہیں پتا کسی کمپنی کے ساتھ مالک ہے وہ پیسے والا ہے پاور والا ہے دولت والا ہے اور سیاسی پارٹیوں سے منسلک ہے سیاسی پارٹیوں سے دیکھیں جی وزیراعظم برائے کومی سلامتی ڈوکٹر موید یوسف کے قیرون کی بڑی بیٹی کا رشتہ گیا ہوگا ہے وہ موید یوسف کی بیوی ہیں چکر کیسے چلتا ہے وارد کھل کے بتانا چکر یہ ہے کہ سر دیکھیں کہ میں نے دیکھا ایک دینے کہ وہ اندر گھر کے اندر پر وہ شیشے لگے ہوئے ہیں بیچ میں باہر جب دوپیر کا ٹیم ہوتا ہے تو وہاں سے اندر تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے یعنی کہ اتنا پتا چل جاتا ہے کون کھڑا ہے واضح اتنا نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون کون ہے لیکن میں نے دیکھا تو ایک عورت اور ایک مرد دیکھیں نا کوٹھی میں اس وقت میں تھا اور میری وائف تھی صاحب تھا ان کی بیٹی نہیں تھی میڈم نرمین تھی ٹھیک ہے جب یہ اندر میں نے دیکھا ایک دوسرے کی باہوں میں تھے تو مجھے ڈاؤڈ پڑا کہ یہ زورہ ہے اچھا آپ کو ایسے لگا کہ آپ کی بیوی اور وہ جو شخص ہے شاہد حسن آمان کا وہ ایک دوسرے کی باہوں میں تھی اور آپ نے وینڈو میں دیکھا شیشے میں سے جی میں نے دیکھا پھر میں گیا مجھے ڈاؤڈ پڑ گیا خیر یہ جدا ہوگی میں نے گوھر کرتے کرتے کوئی تین مہینے میں ان کے پیچھے لگا رہا تین ماہ کے بعد مجھے پکتا کنفرم وہ فرسٹ رمضان تھا پہلا روزہ ترابیاں پڑھنے اب میں گاڑی کے اوپر کپڑا مار رہا تھا شیشے وگرہ صاف کر رہا تھا میں کہ بس آئیں گے تو بیٹھیں گے چلیں گے ترابیاں پڑھ کے آنگے اب جیسے ہی وہ دروازے کی ٹھاک کی آواز آئی یہ باگنا شروع ہوگی اس دن میں نے کہا کہ آج میں نے بندہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے تم دو سے کوئی تین منٹ گزرے ہوں گے تو اندر سے نہ شاہد صاحب نکل لائے دروازے کے پیچھے سے ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب نکلے تو وہ میرا جو شاکت تھا وہ پورا یقین میں پتل گیا ساری بات مقتصر ہم نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اس شاہد جو حسن ہے شاہد حسن جو ہے اس کے ساتھ کب دیکھا اور کیسے دیکھا اور کس حال میں دیکھا یہ بتانے سر اس کی باہوں میں دیکھا بار بار وہ یہی دونوں تھے ٹھیک ہے اس کی باہوں میں دیکھا پھر یہ اشارہ کرتے تھے اندر جاتی تھی چمی چٹے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ شاہد حسن خان جو ہے وہ ایک اتنی عمر میں بڑا آدمی یا نہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مرد ہے ٹھیک چیز کا کیا یہ بات کرنے کا مقصد کیا کہ آپ کو لگتا کہ وہ بندہ نہ مرد ہے آپ کے کمرے میں جب جا کے گستی ہے وہ آپ کے کمرے میں گستی ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہے میڈم باہر کے ہی ہوتی ہے باہر کے ملک شاہد حسن خان ادھر رہتا ہے نہ اس کی بیٹی ہے نہ کوئی ہے وہ ہے میں ہوں میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں تو وہ پیچھے سے رنگرل یہاں بنا رہے ہیں کیا آپ مقصد کیا ہے بھائی اگر میں نمر دوں پھر بھی بتائیں ٹھیک ہے میرے میں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ کتنی بار اس حال میں دیکھا جو حال کوئی بندہ اپنے بیوی گے بار بار دیکھ رہا ہوں تین ماہ سے بار بار دیکھ رہا ہوں وہی ہے کہ ہم نے شاٹ کر کے اگر بار کرنی ہے تو وہ میرے سے آگے تین ماہ میں بار بار ایکسپلین کریں کہ تین ماہ میں کتنی بار دیکھا ہے اور کس حال میں دیکھا ہے میں نہیں گن سکتا کہ کتنی بار دیکھا ہے بہت بار دیکھا ہے کس حال میں ٹھیک ہے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ پھیرنا جیسے عورت کو ہوتا ہے اس طرح حراسہ کرنا جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں نے دیکھے تو کیا کیفیتی آپ نے اپنی بیگم کو روکنے کی کوشش نہیں کی سر روکنے کی کیا وہاں پہ جگڑا شروع ہو گیا کوٹھی کے اندر میں اس کو مارنے کے لیے بھاگا وہ جا کے اندر کہیں چھپ گیا چوروں کی طرح ایک ڈرائیور کی کتنی کوکات درائیور اٹھ کے اپنے مالک کے لیے لڑنے کے لیے چلا جائے میری عزت غیرت پہ اس نے کیا میں نے اپنی بیوی کو تھپڑوں پہ تھپڑا رہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہ اٹھے کے ڈراما بنا کے رولا بنا کے سارا جگڑا شروع ہو گیا یہ لنبی ہو جانی ہے یہاں پر اب مجھے بتائیں کہ اب وہ جو آپ کی بیوی ہے آپ کے ساتھ ہے آپ سے دور ہے وہ بیوی کدھر ہے سر میری بیوی اس وقت اسی کوٹھی میں ہے جبکہ اس کوٹھی میں یہ فیصلہ ہوا تھا موید یوسف کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کروایا تھا کہ یہ اس کوٹھی میں نہیں آئے گی بچے کتر ہیں ٹھیک ہے بچے میرے تین ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اب میں جس گھر میں رہتا تھا وہ بچے ہیں کتر وہ بچے بھی میرے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں اور بیوی آپ کی شاید حسن کی کوٹھی میں اور مجھے میرے بچوں کو چھیننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے گھر میں واپس آ گیا آپ نے بچوں کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا میں کہا بیٹا اللہ تعالی ان کو پوچھے گا تو دوستو آشا کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا تو دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کی عورتیں اتنی بے شرم ہو گیا اتنی بے حیاء ہو گئی ہے کہ وہ اپنی حوص میٹانے کے لیے کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے جال میں خسا لیتی ہے تو اس ویڈیو میں بھی ایسا ہی تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کی پھر اپنے ہی پتی کے بھائی کے ساتھ اس نے رنگ رہ لیا منانا شروع کر دیا وہ اتنی بے شرم ہے کہ دیور اور بھاوی کا رشتہ بہت گلت کیا وہ اتنی بے شرم ہے کہ اس نے کچھ کرنے سے پہلے جلسا بھی نہیں سوچا کہ یہ میرے بیٹے جیسا ہے میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں تو اس نے ایسا بلکل بھی نہ سوچ کر اپنے ہی دیور کے ساتھ اس نے گلت کام کیا اور اس کی ہمت تو دیکھو اس نے اپنے پتی کو بھی بتا دیا کہ میں اب اپنے دیور کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتی ہوں تو دیکھو اس عورت کی ہمت تو دیکھو کتنی ہمت اس میں اپنے دیور کے ساتھ گلت کرتی ہے اور پھر اپنے پتی سے بتا دیتی ہے یا یہ عورت بلکل ہی بے شرم ہے اور یہ یہ کیا پاکستان کی تو ہر ایک عورت پیسو کے لیے کچھ بھی کرتی ہے اور وہ اپنی حوص مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے پاکستان کی عورتیں بہت 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 بے شرم ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بھی ضرور بتائے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا تب تک کے لیے جا شریع رہو